ہیلو فرنڈز می نمی اسفحیم عالم و آپ روچنگ لرن بیلی تو چلیے شروع کرتے ہم آج اور بات کریں گے ورپس پر کس پر بات کریں گے بٹا ورپس پر اور بات یہ کریں گے کہ ورپس میں جو ہم اس یا پھر ایس یا پھر ایس جو لگاتے ہیں وہ کیوں لگاتے ہیں کیا ریزن ہے تو دیکھئے ورپس کے اگر ہم بات کرتے ہیں تو ورپس کچھ دیکھنے میں یوں لگتی ہیں جسے میں نے لکھا come میں نے لکھا sit میں نے لکھا go like this اس طریقے سے ورپس کچھ دیکھنے میں لگتی ہیں اور جب ان کو ہندی میں ہم بولنے ہی کوشش کرتے ہیں اس کا ہندی میں جاننے کا مطلب کوشش کرتے ہیں تو اس کی ہندی نکالنے پر last میں ہمیشہ نہ آتا ہے کیا آتا ہے بیٹا نہ آتا ہے یہ بات یاد رکھئے گا نہ آتا ہے اور یہ جو نہ ہوتا ہے یہ بتا دیتا ہے کہ یہ ورپ ہے جسے come مانے آنا sit مانے بیٹنا go مانے جانا write مانے لکھنا like this تو یہ جو ورپس ہوتی ہیں ان ورپس میں ہم کبھی کبھی as ہے نا as یا پھر es لگا دیتے ہیں جسے ایک ورڈ اور لکھتے ہیں اس میں cry کو ہم cries لکھتے ہیں تو in fact reason یہ ہے جاننے کا کہ سر ہم کیوں لگاتے ہیں اور ایسا کیوں ہوتا ہے تو چلیے سمجھتے ہیں کیوں لگاتے ہیں تو اگر ہم ورپس کی بات کرتے ہیں بیٹا تو دیکھو جن ورپس میں یہ دیکھئے come sit go یا پھر cry یہ جو ورپ ہے وہ ورپ ہمیشہ plural کہلاتی ہے کونسے کہلاتی ہے plural کہلاتی ہے اور جن ورپس میں ہم as es یا یس لگا دیتے ہیں وہ ورپس singular بن جاتی ہے کیسے بن جاتی ہے singular بن جاتی ہے یعنی کی جو ورپس ہوتی ہیں وہ singular اور plural form میں پائی جاتی ہیں کیا بولا میں نے otypes جو ہوتی ہیں وہ singular اور plural form میں پائی جاتی ہیں جب ہم ورپ میں as یا پھر es یا پھر یس لگا دیتے ہیں تو ورپس سنگلر بن جاتی ہے اور جب ان میں ایس یا ایس یا آئیس نہیں ہوتا ہے تو وہ پلورل ہوتی ہے کریکٹ اب ہم ایسا کرتے کیوں ہیں تو دیکھیں کیوں ایسا کرتے ہیں اس کو سمجھنے کوشش کرتے ہیں جیسے مان لی جیے یہ دیکھیں یہ کیا ہے یہ ایک عجیب سی چپل ہے ہے نا اور مان لی جیے اور یہ آپ کا عجیب سا پیر ہے مان لی جیے آپ کا پیر آٹھ نمبر کا ہے اور جو چپل ہے وہ دس نمبر کی ہے اگر آپ کا پیر آٹھ نمبر کا ہے تو چپل بھی تو آپ آٹھ نمبر کی لوگے نا دس نمبر کتھر نہ لوگے بات سمجھا رہی ہے تو یہاں پر بھی کچھ رول اسی طریقے کا ہے فٹ بیٹھنے کی بات ہے یعنی کہ اگر دس نمبر کی چپل ہے تو پیر بھی دس نمبر کا ہونا چاہیے اگر آٹھ نمبر کا پیر ہے تو چپل بھی آٹھ نمبر کی ہونی چاہیے یعنی کہ فٹ بیٹھنے کی بات ہے کس کیا بیٹھنے کی بات ہے بیٹھا فٹ بیٹھنے کی تو یہاں پر یہ بات سمجھانا چاہتا ہوں کی جو ورب ہوتی ہیں اگر ہمارے پاس ورب سنگولر ہے تو اس کے ساتھ جو بھی چیز لگے گی وہ سنگولر ہی لگے گی اگر ورب ہمارے پاس پلورل ہے تو جو بھی کچھ اس کے ساتھ لگے گا وہ پلورل ہی لگے گا اب میں نے ایک ورڈ بولا جو کچھ بھی تو جو کچھ بھی کیا ہوتا دیکھتے ہیں ورب سے ورب سے جو ہوتے ہیں ان سے پہلے ہم لگاتے ہیں ناؤن یا پھر لگاتے ہیں پرناؤن کیا بولا ویٹمین ہے ورب سے پہلے یا تو ہم لگاتے ہیں ناؤن یا پھر لگاتے ہیں پرناؤن اور جو ناؤن یا پرناؤن ہوتے ہیں یہ بھی سنگولر اور پلورل ہوتے ہیں یا دکھئے گا یہ ناؤن اور جو پرناؤن ہوتے ہیں یہ بھی سنگولر پلورل ہوتے ہیں ناؤن بھی سنگولر یا پھر پلورل ہوتے ہیں اور پرناؤن بھی سنگولر پلورل ہوتے ہیں باسن میں آئی اب دیکھتے ہیں پورا کھیل سمجھ لیتے ہیں اور پوری بات کو سمجھتے ہیں کیا ہوگا مان لیجیے میں نے لکھا راجو تو راجو سنگولر ہے یا پلورل ہے بھائی راجو ایک بندہ ہے اور یہ ایک سنگولر فارم میں ہے تو اب راجو کے ساتھ جو بھی ورب لگے گی وہ کیسی لگے گی سنگولر لگے گی یا پھر پلورل لگے گی بول کر دیکھو جیسا راجو بیسی ورب جیسا سبجیکٹ بیسا ورب یعنی کی ورب سے پہلے آنے والا ناؤن یا پرناؤن کو ہم کس فارم میں جانتے ہیں سبجیکٹ کی فارم میں جانتے ہیں کس کی فارم میں جانتے ہیں بیٹا سبجیکٹ ہی تو سبجیکٹ اس بات کو سمجھو بہت اچھے سے تو اگر ہمارے پاس سبجیکٹ اگر ہمارا سبجیکٹ سنگولر ہوگا تو ہماری ورب بھی سنگولر ہوگی بات سن میں آئی یعنی کی راجو سنگولر تو ورب ہماری کیسی جائے گی سنگولر تو راجو گوز اس لیے کہتے ہیں کہ راجو کے ساتھ ہم لکھیں گے گوز بات کچھ کلیر ہوئی ایسے ہی آگے دیکھتے ہیں اور بتانا مجھے میں نے لکھا پیپل تو پیپل سنگولر ہے یا پلورل ہے پیپل کا مطلب لوگ ہوتے ہیں اور لوگ ہوتے ہیں زیادہ اس لیے یہ پلورل ہوا تو پیپل کے آگے میں ایسا شب لگاؤں جو پلورل ہو یعنی کی ورب پلورل ہی آئی گی تو پیپل وزٹ ہیر تو یہاں پر وزٹس نہیں لکھیں گے کیونکہ جیسا سبجیکٹ ویسی ورب مہت سن میں آئی تو یعنی کی جیسا سبجیکٹ ہوتا ہے ہوتا ہے ویسی ہی ویسی ہی ورب آتی ہے یعنی کی جیسا سبجیکٹ ویسی ورب یعنی کی سبجیکٹ اگر سنگلر ہے تو ورب بھی سنگلر ہونی چاہیے اگر سبجیکٹ پلورل ہے تو ورب بھی ہماری پلورل آنی چاہیے اور اسی چیز کو بیٹا اسی چیز کو یاد دکھئے گا اسی چیز کو ہم سبجیکٹ ورب اگریمنٹ کے نام سے جانتے ہیں بج باسن میں آئی سبجیکٹ کے ساتھ جو ورب کا اگریمنٹ ہوتا ہے سبجیکٹ کے ساتھ جو ورب کا اگریمنٹ ہوتا ہے اس پوری بات کو ہم سبجیکٹ ورب اگریمنٹ کہتے ہیں مجھے امید ہے یہ بات آپ کو سنگلر آ چکی ہوگی اور اس طرح کیسی ویڈیو کو روز دیکھا کریے لاست دیکھئے تاکہ آپ کو ہر ایک بات اگدم کلیر ہو جائے لاست دیکھنے کے لئے بہت بہت شکریہ تھانکس الوٹ